دبائیں گے نا تو فوراں پاؤں بکڑ لیں گے وہ واقعی آپ کی بیوی ہے نا تو آپ کو انہیں یہاں نہیں لانا چاہیے پیک گڑیب میری گیٹ پہ ہونے چاہیے ورنہ پھر آپ کی پینڈ کاغزوں سمیت آپ کے سپور کتنے میں خریدہ ہے اس نے تمہیں اتنا اتنا اتنی پیار اتنا مشکل اتنا قربانی حاجی مشتاک اور باربینہ جس ہوتل میں جا کے ٹھہرتے ہیں وہاں کا منیجر بھی کافی بدکماش طبیعت کا مالک ہوتا ہے جب وہ باربینہ کو دیکھتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اگر اس حاجی صاحب کو تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ پاؤں پڑ جائے گا اور ڈر جائے گا کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک غلط عورت ہے اور اس کو غلط طریقے سے اس گیسٹ آوس میں لائے گیا ہے لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے اور پوچھیں گے کہ واقعی کیا بیوی ہے تو وہ کہیں ہاجی مشتاق کہے گا ہاں کیوں نہیں یہ میری بیوی یہ ہے لیکن ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں آئے گا وہ ہاجی مشتاق سے لڑنا شروع کر دیں گے یہاں پہ کوئی نہ کوئی بیچ بچاؤ کرانے آئے گا اور وہاں اسے کہے گا کہ اس کو اس ہوتل میں نہیں لانا چاہیے کیونکہ یہ تمہاری بیوی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے غفار اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے چنوں کے بھائیوں کو کہے گا کہ وہ ایک نئی گاڑی اس کو لے کر دیں اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ طلاق کے کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے گھر بھی دیں گے تو قیوم کہے گا کہ روز کی چک چک سے بہتر ہے کہ تم اس کا گلہ ہی دبا دو تو غفار کہے گا کہ مجھے گلہ دبانے کی کیا ضرورت ہے تم بھائی جو ایسے کارنامے کر رہے ہو تمہاری بہن خود ایک نیک دن خودگوشی کر لے حاج مشتاق اس عمر میں شادی کر کے بیٹھ گیا ہے اور تم خود کیا کرتے پھر رہے ہو چنوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ غفار نے یہ شرط رکھی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے باربینہ اور حاج مشتاق کو جاہی صاحب کیا سامنے پیش کیا جائے گا جہاں جاہی صاحب اسے پوچھیں گے کہ تمہیں حاج مشتاق نے کتنے میں خریدا ہے تو وہ کہے گی کہ مجھے پیار اور محبت اور دھیر ساری قربانیوں کہ یہ عوض حاج مشتاق نے خریدا ہے جائے صاحب اس کی یہ بات سن ان کا حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی تو وہ اس کو اپنی ساری کہانی سنائے گی اور کہے گی کہ کس طرح حاج مشتاق نے اس کی مدد کی ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو آج وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا شکریہ